بڑی زب عمران خان صاحب بازد ہے مجھے نہیں پتا آپ بازد ہیں یا نہیں ہیں لیکن عمران خان صاحب بازد ہے پاکستان لٹ گیا ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ بیرونی سازش ہوگی امریکہ بہادر نے یہاں پہ رجیم چینج کر دیا رجیم چینج سیمینار کر ویٹھے ہیں آج وہ پی ٹی آئے والے اور اس میں شاعری بھی ہو گئی اس میں کچھ انٹیلیکچولز بھی آئے ہوئے تھے میڈیا سے انہوں نے بھی بتایا جی یہ ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ ایسا ایس بڑے انٹیلیکچولز ہیں ٹھیک ہے وہ بھڑی صاحب ویسے بائی دھوئے آپ گئے تھے یہ سیمینار آپ نے اٹینڈ کیے نہیں سر ابھی ہماری سطح تک کام نہیں آیا ابھی ذرا بڑے انٹیلیکچولز اکٹھے تھے جب ہماری سطح پہ آئے گا تو میں بھی جاؤں گا ٹھیک ہے سر تو کیا کہیے گا عمران خان صاحب جو کہتے ہیں یہ نیوٹرلز جو ہیں اگر گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے چوکی دار نیوٹرل ہو جائے تو پھر کیا بنے گا تو یہ آپ کو سٹیٹمنٹ ٹھیک لگ رہے خان صاحب پہ خان صاحب ہے عمران خان صاحب ہے وہ ان کا حق ہے وہ اپنا بیانیاں بنائیں اپنی سیاست کریں لیکن بس میرا اتنی درخواست ہے خواہ وہ عمران خان ہو خواہ وہ آصف علی زرداری ہو خواہ وہ بلاول بھٹو خواہ وہ مریم نواز ہو خواہ وہ نواز شریف ہو یا خواہ وہ مولانا صاحب ہو کہ آپ کو تنقید کا حق ہے اور وہ ہم بھی کرتے ہیں کہ فوج کو اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے فوج کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے فوج کو نہیں بنانے چاہیے کیونکہ ایک آپ نے بڑی خوبصورت بات اس ملک میں دیکھی ہوگی سکندر مرزا صاحب نے لانچ کیا تھا ذلف کارلی بھٹو کو وہی بھٹو صاحب ہمارے جمہوریت کی جو بوڑے ہیں جو جیئے بھٹو کا نعرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اصلی جمہوری ہیں تو سکندر مرزا صاحب چار وزراء عظم کو کھا گئے تھے لیکن بھٹو صاحب نے ان کو خوش آمد میں خط تحریری طور پہ کہا کہ آپ قید عظم سے بڑے سیاستدان ہیں بڑے لیڈر ہیں اچھا پھر عیوب خان صاحب جب فاطمہ جنال صاحبہ کے خلاف ووٹ الیکشن لڑ رہے تھے تو بھٹو صاحب عیوب خان کی کمپین انچارج تھے انتخابی مہم کے انچارج تھے پھر اسی طرح جب جنیجو صاحب کو زیاو لاک صاحب نے برطرف کیا تو ان کے وزیر اعلیٰ جنیجو صاحب کے وزیر اعلیٰ اور جمہوری نواشتیف زیاو لاک کے صاحب کھڑے ہوگے اور جنیجو صاحب فارق ہوگے پارٹی سے بھی اور اقتدار سے بھی پھر جب مشرف صاحب نے نواش شیف صاحب کو فارق کیا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ پہلی خاتون وہ سیاستدان تھی پاکستان کی جنہوں نے مارشل لاک کو ویلکم کیا تو ایک تو یہ ہے یہ ویسے ہی ذہن میں آ گیا لیکن بھٹو صاحب کو لائے تھے عیوب خان صاحب کیا ہوا انڈ پہ گالیاں پڑی اسکندر مرزا کو باہر جا کے اپنے ملک کی وہ نصیب بھی نہ ہوئی زیاو لاک صاحب کو لائے تھے یعنی نواش شیف صاحب کو زیاو لاک لائے تھے اور اس کے بعد نواش شیف صاحب ایک وقت تک تو وہ کہتے رہے کہ زیاو لاک اصلی شہید ہے اور بھٹو نقلی شہید ہے لیکن اس کے بعد بھٹو صاحب اصلی شہید ہوگے اور وہ نقلی شہید ہوگے اور آج اجاز الحق یا نوار الحق کہاں ہیں اور نواز شریف صاحب کہاں ہیں آگے آئے پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ یا اس سے آگے آجائیں پرویز مشرف صاحب کو چھوڑ دیں کاف لیگ کو بھی چھوڑ دیں باقی ساروں کو بھی چھوڑ دیں بظاہر میں اس بات کو حالانکہ میرے سامنے کوئی پروف نہیں لیکن وہ بڑھا ایک ہے کہ جو عمران خان صاحب کے لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے بہت سارے عمران خان صاحب کی ہیلپ کی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ کہا جاتا ہے تو پھر اس کا انڈ ریزلٹ آج کیا نکلا ہماری سیاست ہے ہی ایسی یار کہ جس میں کوئی دل نہیں ہے کوئی وضع نہیں ہے کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے آپ کل جن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب ہی ہم آر کے کھڑے ہوتے ہیں جب آپ کا اقتدار جاتا ہے تو آپ پھر انہی کو گالیاں دیتے ہیں میرا صرف اتنا کہنے کا مقصد ہے لاکھ سیمینار کریں سب کچھ کریں لیکن خدا کے لیے عدلیہ پہ بھی تنقید کریں فوج پہ بھی تنقید کریں مگر بیزتی نہ کریں انسلٹ نہ کریں اور جو جو مثال کے طور پہ آج میں یار ایک دو مجھے آج میں سوشل میڈیا پہ پیچھلے کونے سال سے دیکھی جا رہا ہوں جنرل کیانی آرمی چیف ہوتے تھے اشفاق پرویز کیانی صاحب میں تو نہیں ملا ان سے کہ انہوں نے آسٹیلیا میں شفٹ ہو گئے اور جزیرہ لے لیے خدا کے واسطے کبھی یہ پنڈی ہے یار یہ پنڈی میں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آسٹیلیا میں جزیرہ آسٹیلیا میں وہ کئی مرتبہ ان کے کہہ چکے ہیں کہ آسٹیلیا میں وہ جزیرہ میں اس کے نام کرتا ہوں جس نے لیا اچھا جنرل باجوا کی بیلجیم میں زمینیں ہیں بھائی جنرل باجوا کی بیلجیم کی ساری زمینیں وہ کہہ چکے ہیں کہ لے لو یار کوئی ثابت کر دو بیلجیم کے پلازے جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ اتنی مرتبہ جھوٹ بولو کہ وہ ثابت ہو جائے اور یہ فیشن ہے ان کو نہیں پتا خدا کے لیے میں عمران خان صاحب کی تبدیلی کے ساتھ کل بھی ساتھ تھا میں آج بھی ساتھ ہوں اور کل بھی رہوں گا بجائے اس کے ساڑھے تین سال کی ان کی گورننس پرفامس اور ان کو دیکھنے کے باوجود کیونکہ میرا ماننا ہے عمران خان کا اس سیاست میں رہنا بڑا ضروری ہے اس دو پارٹی سسٹم میں ورنہ ان کے بچوں کے بچوں کے بچوں کی غلامیاں ہم کریں لیکن کیا عمران خان صاحب نہیں کہہ سکتے کہ تونسہ کے بزدار فیملی نے مبینہ طور پر کتنی کرپشن کی کبھی اس پہ بات کی کیا عمران خان صاحب اس پہ احسن جمیل گنجر صاحب اور فراب کو کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کا کیا حق بنتا ہے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کیا عمران خان صاحب پاک پتن کے مانیکہ فیملی فیملی طور پر کتنے احساسوں کے مالک ہو گئے ہیں کبھی اس پہ بات کی پنجاب کی تقرری یا تبادلوں پہ پیسے چل رہے تھے کبھی عمران خان صاحب نے اس پہ بات کی اور کتنی کرپشن تھی کہ باہر کی چھوڑے ہمارا کرپشن انڈیکس میں بڑا چلا گیا تھا رہے اکراس دا بورڈ عمران خان صاحب نے کبھی بات کی پنڈورا لیکس والے شوکت ترین جن کی وہ تعریفیں نہیں کر کر کے تھکتے یہ سمدھی ہیں ان کے وہ جو ادھر ہیں جالی اکاؤنٹس والے انور مجید صاحب کے اکاؤن اور اپنے بینک مبینہ طور پر ڈبو کر اور تباہی پھیر کر اور اٹھارویں ترمیم میں حصہ ڈال کر ان کے ہی اٹھارویں ترمیم کا وہ بنایا ہوا ہے کہ جس کے بعد مرکز پہلے دن سے بجٹ کے بعد غریب ہو جاتا ہے ان کی کبھی بات کی جب پنڈورا لیکس میں ان کا نام آیا تھا وہ خسرو بختیار وہ حاشم جوانبخت وہ ندیم بابر وہ جو زفر مرزا وہ رزاق دعود وہ شوگر کمیشن وہ عدویات والے وہ تمباکو مافیا کے پی کا وہ اتصاب جو کمیشن بند کر دیا تھا کے پی کا وہ اور وہ اس کے بعد جو بی آر ٹی وہ مالم جببہ وہ ہیلیکاپٹر وہ آٹا گندم وہ کبھی اس پہ بات کی کیوں نہیں کرتے کرنی چاہیے اکراس دبوٹ اگر وہ جو ایک آڈیو آئی تھی میں تو آج ایک پروگرام میں کہہ چکا اور آج پھر آپ کے میں اسی کی طرف جا رہا ہوں مثال کے طور پہ میں اسی کی طرف جا رہا ہوں مثال کے طور پہ بہت دو ایک آڈیو آئی تھی میں تو اس حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اگر شہزاد اکبر نے ایک پیسہ بھی کمایا ہے اس سے وصول کریں وہ میرا پیسہ ہے اور جو پیسے ان سی سے جو حسن نواز کی پرابٹی وہ بزنس ٹیکون نے خریدی اور جس پہ شہزاد اکبر صاحب نے شکایت کی پھر وہ پیسہ آیا وہ ہمارا پیسہ تھا وہ سپریم کورٹ کے جرمانے میں کیسے ایڈجسٹ ہو گیا اچھا اس کو بھی چھوڑیں یہ جو ہیرے کی انگوٹیوں کی آڈیو آئی تھی کس پہ سپریم کورٹ کیوں اس پہ ہمارا یہ کیوں نہیں کوئی مقدمہ درج کا ریف یار کر رہے کریں یار اگر ہمارا ایک پیسہ بھی عمران خان صاحب کھاتے ہیں تو ان سے بھی واپس لے ہاؤس صاحب زرداری کھاتا ہے ان سے بھی واپس لے ہاؤس صاحب شریف کھاتا ہے ان سے بھی واپس لے